دوستو آج ہم ایک ایسے دیش کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جہاں پر ایک لڑکی کے بہت سارے پتی ہوتے ہیں اور وہاں سب کے ساتھ سمبند بھی بناتی ہے اس دیش کا نام ہے نیپال بلکل آپ نے صحیح سنا اس دیش کا نام ہے نیپال اور آج ہم اسی کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے اور جانیں گے نیپال دیش سے جڑے کچھ روچک تتھیوں کے بارے میں تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمالے کی ترائی میں بسا دیش نیپال دچھن ایشیا کا سب سے پراچین راست ہے اور سب سے بڑا ہندو دھرما ولمبی راست ہے یہ ایک ایسا دیش ہے جو کبھی پرادین نہیں رہا یہ دیش اپنی سبیتہ اور سنسکریتی کے ساتھ ہی اوچے پروت شکر پراکرتک سوندیر پشو پکچیو پریٹن اسطھلو کے لیے بھی پرسدہ ہے نیپال دچھن ایشیا کا سب سے پراچین دیش ہے نیپال شبد کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ یہ دو شبدوں نے اور پاس سے مل کر بنا ہے ایک سمیہ میں نیپال کے رازدھانی کاٹمانڈو نے ریشی کی تپو بھومی تھی اس کارن اس بھوکھنڈ کا نام نیپال پڑ گیا حالانکہ اس کے کوئی ٹھوس پرمان موجود نہیں ہے تبت لوگ نیپال کو نیپا کہتے ہیں تبتی بھاشا میں نے کا ارث ہے مدھ اور پا کا ارث ہے دیش نیپال ورطمان میں بھی بھوگولک روپ سے جیوی تھے ایسا اس لیے ہے کیونکہ نیپال کے نیچے اسثیت انڈو آسٹریلین پلیٹ بھی گتیمان ہے یا آنے والے ایک کروڑ ورشوں میں پندرہ سو کلومیٹر کھزک جائے جائے نیپال میں کبھی سوتنطرتہ دیوس نہیں منایا جاتا ہے یا دیش کبھی بھی کسی ویدیشی شاسن کے ادھی نہیں رہا یعنی کہ یہ دیش کبھی بھی دوسرے دیشوں کا گلام نہیں رہا نیپال میں ہندووں کا انپاعت دنیا کے ان دیشوں کی تلنا میں کہیں ادھیق ہے ویسے نیپال ایک دھرم نرپیچ راست ہے جسے نیپالی سنسط دوارہ ورش دو آجار چھے میں دھرم نرپیچ گھوشت کیا گیا ہے نیپال وشو کے سب سے گریب دیشوں میں سے ایک ہے یہاں کے آدھی سے ادھیق جنسنگ کیا ایک ڈالر پرتی ویکتی کے آئے پر جیون یاپن کرتی ہے نیپال کا سمیہ وشو کے مانک سمیہ سے پیتالیس منٹ پیچھے ہے یہاں کا سمیہ ٹائم جون کے حساب سے نہیں بلکہ ماؤنٹ ایوریسٹ کے حساب سے چلتا ہے نیپال کا راستی دھوج دنیا میں ایک ماتر دھوج ہے جو آیتاکار یا ورگاکار نہیں ہے اس کے دھوج میں دو ترکونڈ ہیں اوپری ترکونڈ میں چاند اور نچلے ترکونڈ میں سورج چتری تھے یہ ترکونڈ نہ کیول ہمال ہے بلکہ نیپال کے دو پرمکھ دھرموں ہندو اور بود کا پرتی نیدیتو کرتے ہیں نیپال کے نقشے کو نبے ڈگری پر گھومائیں گے تو یہ پرتگال کے نقشے جیسا ہوگا نیپالی کلینڈر وکرم سموت پر آدھاری تھے یہاں پرتی ورش تیرہ اپریل کو نو ورش یعنی کی نیو ایئر منایا جاتا ہے کبھی بھی جاتی ہے یا دھارمک سنگھرش اور دنگے نیپال کے آستیت پٹل پر نہیں آئے یہاں اکیاسی سے ادھیک ویبھن نے جاتی ہے سموہوں کا گھر ہے یہاں ایک سو تیس بھشائیں بولی جاتی ہے لیکن دھرمے کے نام پر یہاں کبھی کوئی ہنسا نہیں ہوئی نیپال کے لوگ اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر ایک دوسرے کا بیوادن کرتے ہیں اس کے ساتھ وہ اپنا سر جھکا کر نمستے کہتے ہیں ٹھیک ویسا ہی جیسے پڑوسی دیش بھارت میں کیا جاتا ہے نمستے کا شابدک ارث ہے میں آپ میں اپسٹھت اشور کو پرنام کرتا ہوں نیپال کا راستی پشوکاؤ یعنی کی گائے ہے یا پویتر مانا جاتا ہے اور اس کی حتیہ یہاں پر اوائد ہے نیپال میں نبی پرتیشت ارنج میریج ہوتی ہے شادی کے پہلے دلہا اور دلہن کو ایک دوسرے کو دیکھنے اور ملنے کی اجازت نہیں ہوتی ویسے دیرے دیرے اب یہاں بھی لیو میریج کا پرچلن پرارم یعنی کی شروع ہو گیا ہے نیپال میں سابتاہیک اوکاش بھارت کی طرح روی وار نہیں بلکہ شنی وار ہوتا ہے نیپال کا راستی وینجن دال بھات اور ترکاری یعنی کی سبجی ہے نیپالی پریوار رو جانہ اس کا سیون کرتے ہیں نیپال کا لوگ پر یہ پکوان مومو ہے یا بہت جلدی تیار ہو جانے والا پکوان ہے دنیا میں جیویت دیوی کی پوجا کرنے والا نیپال ایک مادر دیش ہے ان دیویوں کو کماری کہا جاتا ہے اور دیوی تلیجو کا افتار مانا جاتا ہے وہ دیویاں بودھو اور ہندووں دوارہ سمان روح سے پوجی جاتی تیوہار کے دوران ان کی رت یاترہ بھی نکالی جاتی نیپال میں کسی بھی چیز کو اپنے پیر سے چھونا اپمان جنک مانا جاتا ہے کھانے کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال کیا جانا بھی نیپال میں اسب بھی مانا جاتا ہے نیپال کے لوگ سر کو بھی پویتر مانتے ہیں اس لیے یہاں کسی کے سر کو اسپرش کرنا بھی اسب بیتہ کی سرینی میں آتی ہے ایلیفینٹ پولو گیم کی اتپتی بھی نیپال کے مگھولی میں ہوئی تھی نیپال کے پروتی پروی حصہ شیرپا جاتی سمو کا گڑھ ہے جنہیں اکثر پروتی ابیانوں کے لیے پوٹرس نیوکتی کیا جاتا ہے بھارتی سینہ میں نیپال کے نوجوانوں کو بھی بھارتی کا اوسر پرابط ہوتا ہے کئی نیپالی ورطمان میں بھی بھارتی سینہ میں سیوارت ہیں اور بھارت کے سرکچے کے لیے جی جان سے جھٹے ہوئے ہیں نیپال کے لوگوں کو بینا پاسپورٹ بھارت آنے کے انومتی پرابط ہے بہت سے نیپالی بھارت میں کام کرتے ہیں خاص کر گارڈ کے روپ میں اور ہم اکثر نیپالی گورکھاؤں کو دیکھتے ہیں نیپال میں ہیم مانو دیکھنے کے قصے بھی سنائی پڑتے ہیں ان ہیم مانو کو یہ تھی کہا جاتا ہے دنیا کا سب سے خوبصورت ہیم تندوہ یعنی کی سنو لیوپارڈ نیپال میں ہے دنیا کی سب سے اوچی جھیل یعنی کی ورلڈ's highest altitude lake تلیچو نیپال میں ہے دنیا کے آٹھ ہزار میٹر سے اوچی پندرہ چوٹیوں میں سے آٹھ نیپال کے ہمالے چھترے میں پڑتی ہیں دنیا کی سب سے اوچی پروت چوٹی ایوریسٹ نیپال میں استھی تھے نیپال اور دنیا کی سب سے اوچی چوٹی مانٹ ایوریسٹ نیپال میں جس کی سمدر تل سے اوچائی 88,184 میٹر ہے گاؤتم بودھ کی جنم استھلی لومبینی بھی نیپال کی ترائی میں استھی تھے پہاڑی چھتر ہونے کے کاران نیپال میں ریل مارگو کی کل لمبائی ماتر 69 کلومیٹر ہے اور نیپال میں ہی کچھ ایسے جنجاتی ہیں جہاں پہ ایک لڑکی کے بہت سارے پتی ہوتے ہیں اور وہ سب کے ساتھ سمبند بھی بناتی ہے تو یہ آپ نے دیکھا نیپال دیشے جڑے کچھ روچک تر آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں زیادہ زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور اسی طرح کے ویڈیوز کے لیے ہندی والا یوٹیوب چینل کے ساتھ بنے رہے ہیں پھر ملاقات ہوتی ہے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اجازت دیجئے بای بای بای